اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام دیکھنے والے سننے والے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو ہزار انیس کا جو سورج گرن ہے آخری سورج گرن ہے یہ کب ہو رہا ہے کون سی تاریخ ہو رہا ہے اور یہ سورج گرن ہوتا کیوں ہے اور اس سورج گرن کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے تو ناظرین سورج گرن جو ہو رہا ہے اسی مہینے کی چھبیس تاریخ ہو رہا ہے چھبیس دسمبر کو ہو رہا ہے اور یہ صبح کے وقت ہوگا تقریباً آٹھ کے بعد پونے نو تک پونے نو سے تقریباً یہ جائے گا دو گھنٹے تک دس کے بعد پونے گیارہ تک رہے گا یہ وقت ہے یہ پوری تحقیق نہیں ہے لیکن آٹھ کے بعد سے گیارہ تک کہ درمیان درمیان یہ سورج ہوگا مزید تحقیق کے لئے آپ مزید سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا وقت تو یہ سورج گرن ہو رہا ہے اور یہ سورج گرن ہوتا کیوں ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلو سورج گرن اس لئے ہوتا ہے کہ یہ درسے درسے ترمزی میں لکھی ہے یہ بات کہ سورج گرن اس وقت ہوتا ہے کہ زمین بھی چکر لگا رہی ہے اور سورج بھی چکر لگا رہا ہے اور چاند بھی چکر لگا رہا ہے تو چاند چکر لگاتے لگاتے جب سورج اور چاند کے بلکل درمیان میں آ جاتا ہے این درمیان میں اس وقت سورج کو گرن لگ جاتا ہے ہوتا کچھ یوں ہے یہ درسے ترمزی میں آپ کو بات مل جائے گی کہ چاند سورج چاند کو اپنی طرف کھنچتا ہے زور سے کھنچتا ہے چاند کو سورج اور زمین دنیا جو ہے دنیا یہ چاند کو اپنی طرف کھنچتی ہے تو دونوں طرف سے چاند کو کھچاؤ لگتا ہے تو اس وقت یہ بہت ہی اس کے اندر اللہ کی طرف اس وقت متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی اونچ نیچ ہو گیا سورج چاند سورج کی طرف چلا گیا یا چاند زمین کی طرف آگیا دنیا کی طرف آگیا تو اس وقت تباہی مت جائے گی قیامت برپا ہو جائے گی قیامت کے وقت بھی یہی ہونے والا ہے یہ آپ کو سورج قیامت کے اندر مل جائے گی یہ بات کہ سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے ٹکرا جائیں گے تو دنیا نے اس تو نابود ہو جائے گی تو یہ سورج گرہن کے وقت تھوڑا سا بھی اونچ نیچ ہو گیا سورج گرہن لگ رہا ہے جو اس وقت تھوڑا سا بھی اونچ نیچ ہو گیا تو دنیا برباد ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی اس وقت ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس وقت تو خاص طور پر یہ جو دن بتایا جا رہا ہے 26 دسمبر کا موقع کی ان نے تحقیق کرنے والے ان تحقیق کیے یہ 26 تاریخ کو لگ رہا ہے تو ہم اللہ کی طرف عبادت میں مشہول ہو جائیں تو یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اللہ رب بلتا ہے اس وقت ہماری عبادت کو قبول کریں گے اور اللہ نہ کرے ایسا ہو بھی جائے سورج اور چاند تکر آ گئے دنیا اور چاند آ گیا دنیا کی طرف تو قیامت برپا ہو سکتی ہے تو اس کے لئے آپ عبادت میں مشہول ہو جائیں ہمیں بھی اللہ رب بلتا فیق دے آپ سامین سے بھی آج اتنی ویڈیو بتانے کے لئے حاضر ہوئے تھے کہ سورج واقعاً گران ہوتا ہے یہ پکی بات ہے اور جب یہ گران کیوں ہوتا ہے یہ بھی میں نے بتا دیا اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ حدیث کی روشنی سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے بڑا کٹن وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ سے ڈر کے اللہ کی عبادت میں لگنا چاہیے تو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا آگے دوسرے لوگوں تک ضرور پھیلانا اس کو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر کے جانا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ